یہی عام آدمی کے احساسات ہیں اور ملک پر اس قسم کی بلائیں اس لیے مسلط کی جاتی ہیں تاکہ عوام صرف ہمیں بلائیں نایوسیوں کا ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے لیکن ایک ہسٹری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ شاید کوئی اس سے اتفاق نہیں کرے لیکن ہمارے ملک میں جو ماشاللہوں کی تاریخ ہے جس طرح ماشاللہ لگتا ہے تو اس سے پہلے اس کے اسواب بنایا جاتے ہیں ایک ماحول بنایا جاتا ہے تو جب وہ آتے ہیں تو جیسے ایک نجات جہندہ کے طور پر آتے ہیں لیکن ایوب خان کا ماشاللہ انیس سو اٹھا سٹھ میں آیا اور اٹھاون میں انیس سو اٹھاون میں آیا اور انیس سو ساٹھ اور با سٹھ تک انہوں نے آپ کی تین دریا بیچ دیئے یہ شاید کسی جمہوری سیاستدان کیلئے ایسا فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا یہ گریٹ گیم تھا خطے کا جو ایک جنرل کے ذریعے لڑا گیا اور اس کے وہ مقصد حاصل کیا گیا شیخ مجیب الرحمن کو حکومت نہ دینا اور بنگالی کو بغاوت پہ اُبھارنا اور ملک کو تقسیم کرنا یہ کسی سیاستدان کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اس کے لئے جنرل یہیہ خان کے ماطلعہ چاہیے تھا اور اسی سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا کہ ملک کو تقسیم کر لیا جائے اگر آپ نے خطے میں تبدیلی لانی تھی اور سوویت یونین کو توڑنا تھا امریکہ کے مقابلے میں تو جب تک جنرل جوالحق نہیں آیا تھا اور دو سال کے بعد افغانستان کی جنگ میں پاکستان جیسے کودہ اور پھر اس نے اس کو امریکہ اور روس کا جنگ بنا دیا نظریاتی سے ہٹ کر یہ ایک جنرل ہی کر سکتا تھا ایک سیویلین نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد پھر امریکہ کے لئے افغانستان کو اس کے قبضے میں دینا نہ ان الیون کے واقعے کے بعد اگر جنرل مشرف صاحب نہ ہوتے تو شاید کوئی جمہوری آدمی اتنا بڑا رسل لینے کے لئے تیار نہ ہو جاتا تھا تو اس لئے بیندل اقوامی گریٹ گیم کا جب بھی ہم حصہ بنے ہیں ہم نے اس قسم کے ماشراللہیں لگا کر اور اس قوت کے ذریعے سے وہ بیندل اقوامی جو گیم ہے اس کو پاکستان میں انٹریمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ماضی ہے اگر میں غلط ہوں تو میرے رہنمائی کی جائے لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے احساسات ہیں میرا جو مطالعہ ہے وہ آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں آپ ضرور اس کا تجزیہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا